وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَوْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْعُنثَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسْنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَوْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے اب دیکھئے اگلی صورت میں کھلے گا اگلی صورت میں دو جوڑے آ رہے ہیں صرف وَالْلَيْلِ ذَا يَقْشَا قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے وَالْنَهَارِ ذَا تَجَلَّا قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَى ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے کوئی محنیت سے کوئی برد ہے کوئی عورت ہے یہ جو تضادات مظاہد نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاسد کی تکمیل کر رہی ہے دن اور رات کے فرق سے سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا اسی کے ساتھ مامستہ ہے اسی سے اس کا ویسپریٹری سسٹم ہے اسی سے یہ فوٹو سنتیسز اور سب کا جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکنیوں میں آکے سٹور ہونا یہ کیا ہونا یہ سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو آگے نسے کیسے چلے تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں اگرچہ بعض چیزیں مظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے پیدا کیا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں ماضح طور پر دن اور رات نر اور مادہ ایسے ہی ان سعیكم لشکتا تمہاری جو سعی ہے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے وہ تو سب کر رہے ہیں وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں لقد خلقنا الانسان فی قبر ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا مشقت انسان کا مقدر ہے محنت کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے معاشی جد و جہد ہے اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے لا اقسم بحاضر بلد وانتحیلن بحاضر بلد کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے کوئی آئیڈیل بھی ہے کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں اس نظریہ کو پھیلائیں اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن مندھل لگائیں تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر تو کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ مشقت تو ہرے کو کرنی ہے لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بلکل برقس ہیں رات اور دن کا ست ازاد ہے ان میں کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستقبل آلیتا ہے کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستقبل آلیتا ہے راست جدا ہو جاتے ہیں اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی اغدو نے فرمایا کل نفسی اغدو ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی فبائعن نفسہا پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیشتا اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ وہ چکے اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا انٹرینڈ ہو رہا ہے کوئی کسی چلا رہا ہے کوئی حل چلا رہا ہے کوئی اپنی جسمانی قوت ہے وہ بیچ رہا ہے کوئی اپنی ذہری صلاحیت اپنی ایکسپرٹیز ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اپنا وقت بیچ رہا ہے دن بھر کی محنت کر کے شخص وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا حرام سے بچا جھوٹ نہیں بولا کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی وہ شام کو آئے گا تو مشکل تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت دوسرا شخص مشکل اس نے بھی کی ہے کہیں کم تول دیا تھا کہیں کم آپ دیا تھا کہیں جھوٹ بول دیا تھا کہیں کسی کی حق تلفی کی تھی کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا وہ مشکل نہیں کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گشنی لے کر آئے گا اپنے کندے پر یا وہ نفس کو جہنم سے آداد کرا کے آیا شام کو اور یا وہ شام کو جہنم کی عذاب کی ایک گشنی لے آیا ہے تو کل نفسی یغدو فبائعن نفسہو فموت قحا وموت قحا اب وہ بات ہے اب یہ اس ایک بات سے سمجھ دیجئے کہ میرے نزدے قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے ایک راستہ ہے اس کے تین اوصاف بیان کیے ہیں اگر یہ تین اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا اور اگر اس کے برقس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا شر کی طرح بڑھتا جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا پہلے تین اوصاف کون سے ہیں جس شخص میں عطا ہے جود ہے سخاوت ہے کسی کو بھوکا دیکھیں تو اگر ایک لوٹی ہے تو اس کو بھی مات کر کھا سکے کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کے تکلیف وہ رفا کر سکتا تو دریغ نہ کریں یہ عطا ہے جود عطا سخاوت فَأَمَّا مَنْ عَعْتَا پہلی شرطی ہے کیونکہ ہم سورہ بلند میں بھی دیکھا ہیں کہ وہ جو گھاتی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وہ کونسی گھاتی تھی فَكْوْ رَقَبَةٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِيْمَسْغَبَةٍ يَتِيمًا زَا مَقْرَبَةٍ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسْوَ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسْوَ بِالْمَرْحَمَةٍ اس گھاتی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا عمر فاروق بنے گا عثمان غری بنے گا اور اس گھاتی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن عبی بن جائے گا اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی کہا اشہدو اللہ الٰہ اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالی لیکن فرق کیا ہے یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑھا ہے وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑھا ہے وہ زمین میں حل چل چکا تھا تو فرمایا کہ پہلی سے کیا ہے اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیت لَن تَنَالُوا الْبِرَّةَ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم نیکی کے مقام پر نسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اور وہ چیز کے جو تمہیں پسند ہو یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی بیکار ہو گئی پرانی ہو گئی دل سے اتر گئی وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہاتھ انتائی کی کمر کو لات مار دی ہے یہ نہیں نیکی کی گرد کو نہیں پہن سکتے لَن تَنَالُوا الْبِرَّةَ تَنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ تو پہلی شرط ہے اعتار دوسرا ہے وَتَّقَا وَتَّقَا کیا ہے وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا بدی سے بچے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے یہ دفن نہیں ہو گئی ہے اس کے اوپر حفص جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے تو تقا اس کے اندر ہوگا میرا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں میں کسی کا حق نہ مارلوں اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا اور تیسری شرط وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فوراں قبول کرے تصدیق کرے اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلان چیز چھوڑنی پڑ جائے گی یہ اگر مان لوں گا تو فلان کام کرنا پڑ جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو فلان شخص ناراض ہو جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے حق ہے صحیح ہے فوراں قبول دیکھیں جی آپ کی یہ بات یعنی اس کو سمجھ یہ پریکٹیکلی اگر آپ کسی بحث میں بھی برتلا ہو گئے کسی کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی میں محسوس بھی کر لیا کہ پڑڑا اس کا بھاری ہے بات اس کی صحیح ہے لیکن ایک یہ کہ ہڑے ہوئے اب کیسے معلوم ہے کہ میں ہر گیا ایک یہ کہ شخص کے ایک ٹھیک ہے آپ کی یہ بات مجھے بلکل بلکل لگی ہے ٹھیک ہے ابھی اور غور کریں گے سوچیں گے چلیں گے آگے اور اس مسئلے پر لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بات آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں فہمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ تین اصاف ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا بُخْلْنَهُ اتَّقَا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حص بیدار ہو نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں وَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہی سے یہ بات آگے کھلے گی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جس شخص میں یہ تین اصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ 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 سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو آسانی والی شہد منزل ہے جنت وہاں پہنچا دیں گے اب اس کے برقس دیکھئے ترتیب وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا اِعْتَا کے مقابلے میں بخلا گیا وَسْتَغْنَا بے پرواہ ہے اسے پرواہی نہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا دھرمیاں رہے ہمی اس سے کیا گرس ہے وہ تو اپنی سوس میں دن میں لگے جا رہے ہیں کسی کا دل مسل دیا کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیز پہنچا دی کسی کو کچھ کر دیا کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا چلے جارے ہیں استغنا مُنہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ نیتی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے برائی کے راستے پر نہیں اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دیں دل گبائی دے چکا یہ بات اچھی ہے یعنی پھر جھٹلا دیں کسی تعصب کی وجہ سے کسی زد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجا سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے تو یہ گویا کہ اب دو راستے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی ان کے یہ دو رخ ہے اگر تو یہ ہے اَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَا بِالْحُسْنَا اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی ان کے نقصے قلم پر چلنے والا ہوگا اور اگر ان تین میں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ پر لٹک جائے گا اور تینوں ہی نہیں ہے تو باللوہ کہ وہ بدترین خلائط ہوگا پھر جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا اچھی طرح سمجھ بھی جے وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقصہ سامنے آئے گا اس کی شخصیت بڑی اوچھی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے میں سنا چکا ہوں انہیں صاف بانہ تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب میں نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو میادیوں کے غلام ہو جائیں گے بنو عاشق کے یہ میرے لیے قبول نہیں صاف تو کہا نا give the devil is due اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ عالم بردار تھا اس کے لیے اس نے بھی گردر کٹوائی ہے قربانی دیئے اس نے ابو لہب نے دو مرسلریز بھیج دیئے تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی اس میں مردانگی تھی کوئی وجہ تھی کہ حضور نے دو شخصوں کو برابر طولہ ہے عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھونی میں ڈال دے کوئی وجہ تھی نا دونوں کو کیسے کیا ہے اگر کہیں وہ بھی ایمان لیا ہوتا تو عمر بن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا وہ عبداللہ بن عبی والا مسلمان نہ ہوتا تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو جس میں تینوں اصاف نہیں ہیں وہ گیا بدترین خرائب جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا کس وقت لگے گا اسے لیکن یہ تین اصافی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں فَأَمَّا مَنْ عَعْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا بلکل آپ اس چیزیں فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا اور اس نے جو مال وال جمع کیا ہوگا اپنے لئے وہ کتن کام نہیں آئے گا جب اسے گرائے جائے گا گڑے میں جب گرے گا جہنم کے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا دیکھو انسانوں ہمارے ذمہ ہے صرف ہدایت پہنچا دینا یا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے رہے یہ ہمارے ذمہ ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں سجھا دیں یہ سجھا دینا ہمارے ذمہ ہے اس کے لئے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے اس کے لئے ہم نے تمہارے در اخلاقی حص بھی رکھ دی ہے اس کے لئے ہم نے اپنی ذوح تم میں بھوکی ہے اس میں ہماری معارفت اور محبت موجود ہے اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لئے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب ناظری کر دی ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا پھر ہمارے ہی لئے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولا کا بھی دنیا کا بھی پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے پوری پوری قوموں کو ملیہ بیٹھ کر دیا جائے فیصلہ کرتے ہیں وہ پڑھ چکے پچھلی صورت میں ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کورا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے اس لیے کہ یہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہیں جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آگیا کتاب آگئی اور اس نے موڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر پھر بھی نہیں مانا تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ تو دھاڑ رہی ہے بھوکے شورک شیر کی طرح اسے تو چاہیے اپنی خوراڑ نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بدبخت ہے کیوں؟ کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو آب ہوتا یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اگر کچھ ہندیرہ ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھوکر کھا جائے چلیے بھائی کچھ ہندیرہ بھی تھا جہٹ پٹا تھا پوری روشنی نہیں تھی نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے تو آپ کا ہے اس اعتبار سے اب بیست محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ عشقہ ہے جس نے جھٹلایا ہے اور مو پھیر لیا ہے اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیئے جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابو بکر تھے یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنہ میں ایک لحظہ نہیں لگا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا سوچا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظہ کا توقف نہیں کیا اور ان کی انشخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں غریبوں کے اوپر شفقت تھی نیکی کی اور بنیادی طور پر وہ موحید تھے انہوں نے کبھی متپرستی اختیار نہیں کی زندگی میں تو وہ صلاحیت جو ہے تقوی بھی تھا اعتا بھی تھا خرچ کرنے کی صلاحیت تھی انہوں نے خرید خرید کر جو ہے غلام جتنے سے جو مسلمان ہو گئے تھے غلام اور کنیزیں اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے مو مانگے دام دے کر ان کے آقاؤں کو انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے فَأَمَّا مَنْ عَتَاهُ وَاتَّقَاهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا یہ تین وعصاف بتمام وکمال ابو بکر میں ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں الصدیقت القبرہ حضرت خضیعت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا مال دیتا ہے اپنے لفظ کو پاک کرنے کے لئے وہ مال کیوں دے رہا ہے کیوں خرچ کر رہا ہے کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے باپ نے کہا ابو قحفہ نے وہ تو امان نہیں لائے تھے اس وقت تک وہ تو فتح مکہ کے بعد امان لائے وہ کافر رہے ہیں کوری ارسے کے دوران مشرق نہیں تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے کوئی طاقتورس دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا انہیں کیا پتہ تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا تنبگار ہے اسے کچھ اور چاہیے اسے کوئی یعنی جو اچھا کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا اس کی بات سنتا تھا اس کا مہمائیتی ہوتا تھا اخلاقی طور پر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے اس کے اس لئے کے لیے کہ وہ غلامی نہیں ہے مولا کہلاتے تھے وہ جیسے کہ حضرت زہد بن حارسہ بھی مولا تھے حضور کے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے سوبان رضی اللہ تعالی وہ بھی مولا تھے حضور کے مولا اس معنی میں تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی نغم دی اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو نہیں صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی نزا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے اور وہ انقریب راضی ہو جائے گا یہ انقریب راضی ہو جائے گا کون اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ تعالی بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے ان کو بھی اتنا عجل و ثواب دے وَلَسَوْفَ يَرْضَو اور میرے نظی کیا مراد حضرت ابو بکر ہے اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم وَنَفْعَنِي وَنِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْزِقِ الحَكِيمِ